مردم شماری مردم شماری مردم شماری کہ اسلامباد تو آنا پدہ نہیں کب ہو لیکن آپ یہاں موجود ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائے جائے تو نیم زفر صاحب یہ بتائی کہ ڈیجنل مردم شماری کا انیشیٹیو کیسے لیا گیا یہ دیکھیں آپ دوہزار سترہ تک میں آپ کی جانا وہ میموری لے کے جاؤں گا دوہزار سترہ کا سینسے سے وہ کافی ڈیلے کے بعد اپروو ہوا اس میں ریزرویشنز تھی صوبوں کی تو دوہزار اکیس میں وہ اپروو ہوا تقریباً تین سال ساڑھے تین سال کی ڈیلے کے بعد بہت اس میں طویل بحث ہے اس میں آپ کو میں نہیں لے کے جاؤں گا کہ کیا کیا ڈیلیبریشنز بھی بہرحال تو جب پینتالیسویں سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس میں دوہزار اکیس میں انہوں نے چھٹا سینسس اپروو کیا اور ساتھ ہی کہا کہ جناب ساتھوں آپ فورن کریں گے اچھا فورن کرنے کے لیے پھر جو دوہزار سترہ کے سینسس میں ایشیوز تھے جو کنسنس تھے سبوں کے آن بورڈ ہونے کے کچھ مسائل تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس پر ڈیلیبریشن کریں تو ایک سینسس ایڈوائزری کمیٹی بنائی گی اس کی قیادر ڈیپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن نہیں کی تقریباً ایک سال تک انہوں نے سارے ڈیموگرافرز کے ساتھ بیٹھے اس لئے سینسس کے مسائل دیکھے جو نیوز کلپنگز میڈیا میں جو کنسنس تھے لوگوں کے سارا جو جو ایویڈنس تھا انہوں نے تیرہ جنوری دوہزار بائیس کو گئی اس میں اپروو گئی تو فیکچولی ہم تیرہ جنوری لگے ہوئے تو ہم اس سے پہلے سے تھے تیرہ جنوری دوہزار بائیس سے ہم بلکل بہت ہی زیادہ محنت سے کام کر رہے ہیں اس میں کہا کہ اب ساتھوہ سینسس ڈیجیٹلی کریں گے یہ اس سے پہلے جو چھ سینسس وہ کنونیشنل پیپر پینسل موڈ میں ہوئے وہ نظام سوس بھی تھا انیفیشن تھا ریسورس زیادہ لگتی تھی اس میں مسائل بہت زیادہ تھے کہ اسیسٹنٹ کمیشنر کے پاس فارمز جاتے تھے ساتھ وہ نقشے ہوتے تھے جس میں انیومریٹر کرتا تھا اپنے انیومریشن لیسٹنگ وہ فیل میں جاتے تھے وہ دو تی مہینے میں کام مکمل کرتا تھا اس کے بعد فارمز واپس آتے تھے اسیسٹنٹ کمیشنر ان کو ویریفائی کرتا تھا سائن آف ہوتے تھے پھر ایک لوجسٹک کا بڑا آپریشن شروع ہوتا وہ ہیڈ آفیس میں جاتے پھر ان کی سکیننگ ہوتی تھی پھر ٹیبولیشن ہوتی اس میں سالوں لگتے تھے اب یہ ہو رہا ہے کہ ادھر آپ نے جیو ٹیک کیا ادھر آپ نے انیومریٹ کیا اور ادھر آپ کے وہ نمبروں کی وجہ سے جو بھی چینجز آ رہی ہیں اگریگیڈ ڈیٹا میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی تو یہ ڈیجیٹل مردم شماری جو دوہزار اکیس میں چھٹا سینسس اپروف کیا تھا اس وقت سی سی ای ہو کیونکہ سینسس دیکھیں بہت ہی حساس چیز ہے اس کے پولیٹیکل لنکیجز ہیں ریسورسز میں ریپریزنٹیشن میں سیول سرویس کوٹا میں اور اس کی امپلیکیشن سے تو اگر یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو صوبوں کے درمان شکوک کم ہوں گے آپ کی فیڈریشن مضبوط ہوگی اس کی بہت اہمیت ہے رائٹ تو یہ بتائیے کہ اس کے بعد جب آپ نے تیاری شروع کی تو کتنے لوگوں کی ضرورت تھی کیسے آپ نے کام شروع کیا اور اسے پاکستان بھر سے کتنے لوگ انوال تھے یہ ایک thank you آپ نے question پوچھا اس کے تو discrete milestones ہیں اور اب آپ اتنا موقع مل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو پتا چلے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں پچھلا والے جو census تھے نا وہ paper pencil میں تھے اچھا census کی activities کا جو hub ہوتا ہے وہ assistant commissioner کا office ہوتا ہے تحصیل تو پاکستان کی تحصیلوں میں اب ہم نے اس paper activities کے بجائے digital activities basis based offices establish کرنے تھے ہم نے ان کو کہا census support center وہ ac کے دفتر کے ساتھ ہے اس میں آپ کو devices لینی تھی tablets laptops لینے تھے digital connectivity دینی تھی کوئی بیٹھنی کی جگہ کرنی تھی training دینی تھی پھر جو جب digital census ہوگا جب glitches آئیں گی hardware کی software کی co operational issues آئیں گے تو وہاں اپنی human resource دینی تھی تو سندھ کی پانچ سو جگہوں پہ ہم نے census support center establish کرنے تھے پہلا step تو وہ ہوا اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں کتنی افرادی کو چاہیے تو ہمارے ذہن میں کوئی بالمار تھا کیونکہ ہم جو بڑے surveys ہیں جس میں پاکستان social living standard measurement جو آپ کا flagship survey mdgp reporting کے لیے use ہوتا تھا اس میں ہمیں اندازہ تھا کہ اتنے سوالوں کیلئے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں اندازے تھے لیکن ان کو verify کرنا تھا کیونکہ اسی اندازے کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک انیومیریٹر ایک گھر کو اتنی دیر میں کر رہا ہے تو اپنے بلوک میں دو بلوک میں جس میں تقریباً چار سو سے پانسو گھر ہوں گے کتنے دن لے گا پھر اسی کو آپ کو مختلف ڈائیورس سیچویشن میں کہیں اچھی ایکسس ہے سڑکی کہیں خراب ہے کہیں موسم شدید ہے کہیں پاپلیشن ڈینس ہے بغیرہ آپ کو اسکیل اپ کرنا تھا پھر پورے پاکستان کے بارے میں آپ نے سوچنا تھا تو ہم نے جو تخمینہ لگا ہے تقریباً سوہ لاکھ لوگ ہمیں چاہیے ہوں گے پھر ہم نے صوبوں سے خطو کتابہ شروع کی ان سے ریکویس کی کہ جناب اس کے لیے میں بہت ہمارے ساتھ کام کیا وہ ہمیں ہمیں سورس دی کو بھی ایک ایٹریٹیو پروسس تھا کہ اس میں جنڈر ریپریزیٹیشن کو کچھ بہتر کرنا تھا ڈیجیٹل ان کی سیوی ہوتے کچھ تھوڑی اس کے پیسٹی ہوتی تو وہ ہم نے ہمیں رسورس ایکوائر کی پھر ان کو ٹرین کرنا تھا لیکن ٹریننگ سے پہلے جو بہت بڑا ایک مائلسٹون تھا وہ وہ سوالات ٹیبلیٹس ہم نے ایمپورٹ کرنے تھے نادرا ہمارا ٹیکنالوجی پارٹنر ہے پھر وہ ٹیبلیٹس ایک دفعہ آ جاتے تو چونکہ بہت ہی سیکیور ڈیٹا ہے سینسٹیو تو آپ نے اس کو ہارڈ ویر سوفٹ ویر آپریٹنگ سسٹم ٹیلکوز سرور اس سب کو آپ نے سیکیور کرنا تھا تاکہ بریچیز نہ ہو سکیں قومی اہمیت کا ڈیٹا ہے وہ وہ نظام بھی وضع کرنا تھا ساتھ ہی میجر پروکیورمنٹ کرنی تھی تو ایک طویل سلسل پھر بچ میں بڑے سیٹ بیکس آئے کوویٹ کی وجہ سے مشکلات آئیں پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے مشکلات آئیں سلاب کی وجہ سے مشکلات آئیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ ان سارے مرائل سے ہم گزرے وہ ڈیوائسیز بھی آئیں نظام بھی سیٹ ہوا وہ جو ٹریننگ تھی تقریباً ڈیڑھ مہینے چلی تین سریج کی ٹریننگ تھی اکیس جنوری دوہزار بائیس کو ہم نے مکمل کی اور سوہ لاکھ انیومیریٹر اس میں تقریباً چودہ پندرہ ہزار سپروائزرز بھی شامل ہیں وہ نے پورا نظام اور حتب کیا رب واللہ کا شکر ہے فیڈ میں ہو رہے ہیں ماشاء اللہ تو آپ نے بہت زبرست کام کیا اور یہ بہت بڑا ایک ٹاس تھا جو میں خواہ میں آپ کی سربراہی میں یہ پورا ہونے کو جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ پلٹیکل سچویشن بھی پاکستان کی ظاہرے کے سب کو پتا ہے ہم سب کو کہ کوئی بہت زیادہ موضوع نہیں ہے وہ زیادہ اچھی نہیں رہی ہے تو اس سے اس چیلنج سے کیسے نمٹا دیکھیں ایک تو جو پولٹیکل سچویشن ہے یا لیک آف ٹرسٹ ہے وہ اس کا ایک ہسٹورک یا کرونک آسپیکٹ ہے ایک جو ابھی انسٹینیٹی کی سچویشن چل رہی ہے وہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ایک ہسٹورک تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں ہمیں اسی سے ایک کی ڈائریکشن یہ تھی کہ آپ ہر صوبے میں جا کے ان کو نظام ایکسپلین کریں اور اس کے فیچرز بتائیں ان کا رول بتائیں اور کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرینٹ ہے آپ ان کو وہ بتائیں تو ہم نے ہر صوبائی دارالحکومت میں ہم پروینشل گورنمنٹ سے چیف سیکریٹری کی سرکردگی میں بلائے ہم نے ساری میٹنگز ایک چار دو دفعہ تو ہم چیف سیکریٹری سے ہیڈ کرائی اس کے بعد سیول سوسائیٹی اکیڈیمیا سٹیکھولڈر کے پاس ہم چار یا پانچ زفا ہر صوبے میں گئے ہیں اور ان کو پوری اس کی وضاحت کی تو اس کے نتیجے میں تھوڑا لیک جو تھا ٹرس ڈیفیسٹ تھا وہ کام ہوا اور ہم نے یہ ہی بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرینٹ ہے جس میں آپ کے پاس ایکسس ہوگی جی آئی ایس پیس فیلڈ وانٹنگ کی آپ دیکھ سکیں گے کہ کس بلوک میں انیوریشن کی لیسٹنگ کی کیا پروگریس ہے تو کس صوبے سے زیادہ سپورٹ ملی آپ کو زیرے سندھ میں پیلز پارٹی ہے پنجاب میں بھی پی ٹی ایم ہے نون لیگ ہے فیڈل گورنمنٹ پہ نون لیگ ہے تو کیا رہا کے پی میں زیرے پی ٹی آئی بلوستان میں بھی اسی طرح کا سلسلہ پنجاب اور سے تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں آئی آہ سندھ سے تھوڑے concerns آئے اس کے بعد سی ایم صاحب نے ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ call کیا جب بھی انہوں نے بلائے گئے پھر ایک دو meetings zoom پر اسلام آباد میں ہی تو ان کے concerns تھے جو data sharing کے وہ address کیے جو ہیں ہمارے پاس sms پہ ان کا acknowledgement کا concern تھا وہ کر رہے ہیں ایک دو اور چیزیں تھی تو وہ address کی ہیں تو کوشش تو یہ ہی ہے کے پی سے تھوڑے بہت issues آئے لیکن زیادہ ہمیں sincere issues تو آپ سب کو convince کرنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کا trust جو ہے وہ وین کر لیا آپ نے میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں جو جس بھی forum پہ مجھے بلائے جاتا ہے چاہے وہ administrative ہو political ہو جا کے ان کو وضاحت کرتا ہوں اب لیکن ساتھ میں پھر میں یہ ضرور کہوں گا آپ کی بساطت سے ان فورا پہ بھی میں نے کہا کہ دیکھیں سارے صوبوں کے سارے زلوں کے ڈیموگرافی کی ڈانیمکس ایک جیسے نہیں ہو سکتے یہ ممکن نہیں ہے کسی جگہ birth rate زیادہ ہوگا death rate زیادہ ہوگا کسی جگہ کم ہوگا کسی جگہ in migration ہو رہی ہوگی کسی جگہ x migration ہو رہی ہوگی تو ہم یہ expect نہیں کر سکتے کہ سب کی رفتاری اقصہ ہوگی naturally جب رفتاری اقصہ نہیں ہے تو جو aggregated population ہے وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوگی تو پھر frictions آئیں گی کیونکہ اس میں آپ کو اچھا لگے نہ لگے winners or losers naturally ہوں گے کہ اگر اس میں کسی کی بھی ایک کی نوائنگی بڑھتی ہے چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو وہ تو پوری کوشش ہے ہماری کے پر جو ground پر چیزیں ہیں وہی reflect ہو بے ساتر ایسا لوگیں insecure پھر feel کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہو رہے تو اس میں کیا ہو اور ہم بتاتے ہیں ان کو ہر فورم پر بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کا مقصد development planning ہے اب یہ connected ہے آپ کے پاس resources اور representation سے اس نام ساتھ کسی کو چھوٹا بڑا کرنا نہیں ہے ہماری نیت تو نہیں ہے ہم تو جو لوگ list ہو رہے ہیں گھر اور اس میں جو لوگ count ہو رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ maximum transparent طریقے سے دیں اچھا نیمال زفر صاحب یہ بتائی کہ survey میں آپ پوچھ کیا رہے ہیں کیا پوچھتے ہیں survey میں survey میں دیکھیں ہاں سوالات ہیں 30 plus questions ہیں اس میں ایک مختلف module ہیں پہلا module demographic کا ہے اس میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے افراد خانہ ہیں ان کی gender کا پوچھتے ہیں ان کی age کا پوچھتے ہیں جو اگلا module education کا ہے کہ آپ نے highest education کونسی لی ابھی پڑھ رہے ہیں اچھا پھر اس میں skill کا ٹی ویٹ کا بھی پوچھتے ہیں اچھا پھر تیسرا module ہے ان کی کوئی disability کا کہ خدا نا خاصتہ کوئی معذوری تو نہیں ہے پھر ایک واشنگٹن کی report ہے اس میں جو نویت ہے آٹھ بڑی اور اس پر اس میں extent بھی پوچھتے ہیں کہ معمولی ہے درمیانی ہے شدید ہے اچھا پھر ایک module ہے معاشی سرگرمیوں کا اس میں پوچھتے ہیں کہ بھی ملازمت ہے کاروبار ہے نویت کیا ہے آپ کی employment کا پوچھتے ہیں اچھا پھر ایک module ہے اس میں housing condition کا کہ گھر میں کس ساخت کا ہے کچھا ہے پکا ہے کمرے کتنے ہیں کیا کیا امینٹیز ہیں بجلی گیس پانی وغیرہ روڈ ایکس یہ چیزیں پوچھتے ہیں اور ایک اب مجھے نہیں پتا اب اس پر بات کریں گے لیکن اب چونکہ تسلسل ہے module کا تو اس میں بتا دیتا ہوں ایک تو اس کا فیچر ہے کہ جیو ٹیگ ہوگا ہر اسٹرکچر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اسٹرکچر چاہے اس میں آپ کی رہائش ہو یا آپ نے اپنا کاروبار کیا ہوا ہو آپ کی چھوٹی دکان ہو سکتی ہے آپ کوئی مطب ہو سکتا ہے کلینک ہو سکتا ہے مسجد ہو سکتی ہے اسپتال ہو سکتا ہے کوئی مویشیوں کو رکھنی کی جگہ ہو سکتی ہے آپ کسی بھی ایکنومک ایکٹیویٹی میں ہو ہوں یا آپ رہ رہے ہوں آپ کا اسٹرکچر لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ جیو ٹیگز آ جائیں گے اس سے بہت سارے امکانات اور دوسری چیز ہے کہ ابھی تک 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے ایکنومک فریم نہیں ہے آپ کے پاس تو اب جب آپ بات کرتے ہیں ایکنومک کلسٹرز کو ڈیولپ کرنی کی تو زیادہ تر بات ہوا میں ہو رہی ہوتی ہے یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم لائیو سٹاک پہ کریں گے فلانی نسل کی بریڈنگ کریں گے آرٹیفیشل انسیمنیشن کریں گے کہاں کتنی کرنی ہیں آپ کو کیا پتا ہے ابھی تو آپ کو ان کلسٹرز کا نہیں پتا آپ کہتے ہیں کہ ہم کموڈیٹیز میں اپنی ویلیو چینز کو ایسے بڑھائیں گے ان ویلیو چینز کو جوائن کریں گے ایمپلائیمنٹ کریٹ کریں گے کن جگہوں پر کریں گے کیا گیپ ہے آپ کو سائز کا کتنا پتا ہے تو جب وہ کلسٹرز آئیڈنٹیوائی ہوں گے تب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں کتنی بنجائش موجود ہے اور کتنا اس کا گیپ ہے تو آپ پالیسی ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مربوط انفارمیشن نہیں ہوگی تو پالیسی ڈیولپنٹ گروز اور ایمپلائیمنٹ جینیریشن سب کھانی ہو جائے گی اب تک کی پالیسی کیسے ڈیولپ ہوئی اب تک کی پالیسی بھی ہوتی ہے اندازوں سے اندازوں سے اور سرویز ہوتے ہیں لیکن ان کا بڑا limited scope ہوتا ہے اب آپ کے پاس پورے پاکستان میں کسی بھی انعویت کی اکنومک ایکٹیویٹی ISIC two digit ایک مربوط طریقہ ہے پوری دنیا استعمال کرتی ہے جی ڈی بی میں ہم بھی وہ استعمال کر رہے ہیں تو ہر structure اگر اس کی کوئی بھی اکنومک ایکٹیویٹی ہے وہ اس two digit classification میں جیو ٹائگ ہو جائے گا تو اب آپ کے پاس پورے پاکستان کے ایک مربوط انفارمیشن ہوگی سارے سیکٹرز کی انڈسٹری سرویس اگری کلچر لائیو سٹاک ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جاری ڈیجیٹل مردم شماری کی اور اس کے جو ایشوز ہیں یا لوگ کے ذہن میں جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں بہت سوالات ہو سکتے ہیں ہم جاننے کوشش کر رہے ہیں جناب نایم الزفر صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نایم صاحب یہ بتائیے کہ سرویس کی آپ نے ڈیٹیلز بتائیں مختلف اس میں جنڈر کے کتنے خانے ہیں جنڈر کے تو مل اور فیمیل اور پھر ٹرانس جنڈر ابھی انکلوٹ کیا ہے تین اور شادیوں کے کتنے خانے ہیں یہ آپ نے سینسٹیو چیز کر دی ہے شادیوں کے یہ کہ آپ شادی شدہ ہیں سنگل ہیں ڈیورسٹ ہیں تو اگر کوئی سنگل مدر ہے سنگل فادر ہے بیچلر ہے میریڈ ہے یا نیور میریڈ ہے یہ سب آ جائے گا ملٹیپل میریجز ہیں تو وہ وہ بھی آ جائے گا ملٹیپل میریجز ہیں بھگمات کی تعداد بھی اس میں ہے بھگمات کی تعداد بھی آ جائے گا آپ کے پر تو میں خصوصی طور پر نمائندے کو بھیجوں گا ہے نا یہ بتائی کہ اب تک کتنا کام ہو چکا ہے ڈیٹ کے حساب سے آپ تھوڑا سا بتائیں ہاں ابھی میں آج میں نے نہیں چیک کیا اور اسٹیمیٹس تھے کتنے آپ کا اندازہ کتنا تھا کتنے وقت میں کرنا تھا اسٹیمیٹس تو ہمیں تیس مارچ تک تو ہمیں فیڈ ورک پورا کرنا ہے اچھا اب میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے پورے پاکستان کو سینسس کی پلاننگ کے لیے ایک ہزار ایک لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو نو بلوکس میں تقسیم کیا تھا اور اس پر ہی ہمارے تقریباً نائنٹی پلس تھاؤزنڈ سے انیومیریٹس کام کر رہے ہیں تو کل صبح تک ہمارے پاس میں نے خیال ہے سولہ کروڑ سے زیادہ لوگ انیومیریٹ ہو چکے تھے اور سندھ کا اگر میں آپ بتاؤں آپ کو تو سندھ میں تقریباً ہمارے چوالیس ازار بلوکس اور بائیس ازار انیومیریٹس کام کر رہے تھے اور سندھ میں اگر کل تک کی فگر ہے تو آلموسٹ میرا خیال ہے سکسٹی یا فیفٹی فائیو سے سکسٹی پرسنٹ تک انیومیریٹس ہماری شہر ہو چکی تھی تو ابھی جو پاپولیشن کا نمبر آ رہا ہے وہ پورے پاکستان کا ہے تقریب سولہ کروڑ سے کچھ زیادہ ابھی تک ہم کر چکے ہو چکے ہیں انیومیریٹس یعنی انڈیویجولز کاؤنٹ ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں جو ہم نے اسٹرکچرز جیو ٹیک کیے وہ تقریباً 38 ملین ہے اور گھرانے اس میں جس شورٹ آف چار کروڑ ہیں مطلب تین کروڑ پچانوے لاکھ یا ستانوے لاکھ اس طرح کا نمبر ہے تو سندھ کی پروگریس تھوڑی سی کم تھی مجھا مجھا جب اس میں ٹریننگ پر بڑا فوکس تھا ہمارا کیونکہ ڈیجیٹل ہے تو ہم نے سارے صوبوں سے انیومیریٹر مانگے تھے اور ان کو ہم نے ٹری ٹیئر کی ٹریننگ میں رکھا اب سندھ میں جب ہم ہم ہمارے انیومیریٹر تھے بائیس ہزار کے قریب تھے اس میں کراچی میں جو ہمارے انیومیریٹر تھے انسیڈنٹلی جو ابھی لوگل گورنمنٹ کے پولز ہوئے اس کا جو سکیجول کیونکہ وہ ہیں تو ٹیچرز ہی سکولوں کے وہ اور ہماری ٹریننگ کا سکیجول وہ اور ہمارا پہلے سے پلانٹ تھا اس میں ہم نے وینیوز لیے ہوئے تھے پروینچل ایڈمنسٹریشن سے ریکویس کی ہوئی تھے ساری چیزیں ہمارے حساب سے چل رہی تھی تو اس میں ہمارا ایک تقریباً آٹ نو ہزار انیومیریٹرز کو ہم کراچی میں ٹرین نہیں کر سکے تھے اس کے بعد ہم نے اس کی ریمیڈیل ایکسرسائز کی اور باقی پاکستان میں ہم یہ جو ٹرینرز کی انیومیریٹرز کی ٹریننگ ہے وہ تین بیچز میں ہم نے کر لی کراچی میں ہمیں چھ بیچز لگانا پڑے تو وہ تھوڑا سا پرولانگ ہوا تو اس کی وجہ سے کراچی کی کچھ ڈسٹکٹ میں کام تھوڑا ڈیلے سے شروع ہوا لیکن انہوں نے کیچ اپ کیا ہے تو کراچی کا کاؤنٹ کیا ہے کراچی کا کاؤنٹ short of ایک کروڑ ہے بھی لیکن ابھی میری پاکستان کے اپنے بھائی بینوں سے یہ ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کی بساطت سے کہ دیکھیں یہ ابھی ongoing processes میں نودہ سروز ابھی ہیں اچھا پھر اب ہمیں ground condition کا نہیں پتا ہوتا ہو سکتا ہے کہ ابھی حقوق میں جو blocks کیوں وہ اتنے زیادہ dense نہ ہوں flats میں access عام طور پر کراچی میں مشکل سے ملتی ہے اور dense area میں flats زیادہ ہیں وہاں آپ کو زیادہ جانا پڑتا ہے جو single story یا two story houses ہیں اس میں عام طور پر آپ کو access مل جاتی ہے وہاں بھی مسائل آتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی مالک مکان ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح record میں دوسرا خاندان as a separate خاندان کے طور پر نہ آئے کیونکہ پھر وہ قرائدار کے طور پر آ جاتا ہے اس کو وہ اس سے اس کو کیا نقصان ہے وہ پھر tax connect میں آ سکتا ہے نا income tax کہ اگر اس کی ایک دو لاکھ روپے قرائے کے آمد نہیں ہو رہی ہے تو وہ tax connect میں آ سکتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی family count ہو جو نئے flats بن رہے ہیں جو کراچی کی major arteries پہ اس میں جو housing associations ہیں وہ اندر ہی نہیں آنے دیتی ہیں تو وہ جب تک district administration مداخلت نہ کرے پولیس ساتھ نہ ہو تو اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں دو یا تین چکر لگتے ہیں تو آپ کی آدھے سے زیادہ blocks ہو گئے اور آدھے جو بچے ہوئے ہیں یا اس سے کچھ کم بچے ہوئے ہیں اگر انہیں flats زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ number آپ کا تیزی سے بڑے تو we have to wait till the process gets completed field enumeration کا اس سے پہلے conclusion پہ jump کرنا پھر ایک وہ لوگوں کی expectation بن جاتی ہے مشکلات ہوتی ہیں right تو یہ بتے کہ کہاں میلی آپ کو کہاں کا problem ہوا کہ نیراز میں problem ہوا اس میں اور آپ کی لڑننگ کیا ہوئی district east میں ہمیں problem ہوا district west میں problem ہوا central میں کم ہوا نسبتاً central میں enumeration میں ہوا لیکن یہاں late initiation کے problems ہوئے ہمیں اس میں پھر ہم provincial administration سے زیادہ ہم نے frequently interact کیا ان سے coordination پہ ہم نے زیادہ بات کی اچھا انہوں نے بھی ظاہر ہے وہ اس میں stakeholders ہیں operations کی responsibility ویسے بھی provincial government کی ان کا distinct role ہے تو جہاں جہاں resource کا gap تھا expedite کرنا تھا timely ملتا رہا timely ملا ہاں ہاں بالکل وہ provincial government تو ہمارے ساتھ ہے کیونکہ اگر provincial government دیکھیں ساری جو human resource ہے ان کی ہے جو field administration ہے supervision ہے وہ ان کی ہے assistant commissioner تحصیل کا انچارج ہے sign off ہوئی کرے گا result کو تو provincial government کا تو پی بی ایس کے بعد اگر کسی کا discrete role ہے اس میں تو صبحی حکومتیں ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اسے بتائے کہ mainly technology based یہ ہے digital senses ہے اس کے لئے آپ نے tablets دیئے لوگوں کو کراچی شہر میں بھی اور اور بھی جگہوں پہ کئی ایک شکایت report ہوئیں کہ جی وہ tablet تو چلی نہیں رہے اس کے signal نہیں آ رہے tablet لے کے آپ کا عملہ کھڑا وائے وہ کہہ رہے ہیں وہاں ہم اتنی دور جاتے ہیں تو پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم ادھر جاتے ہیں ground پہ تو کام نہیں کرتے یہ کیا مسئلہ تھا tablet خراب تھے کیا آپ نے tablet تو خراب نہیں تھے tablet تو نئے تھے وہ قابلی والے نہیں تھے یہ آپ کی اس بات کا جواب بھی میں دیتا ہوں اس سے پہلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں وہ اس سے related ہے اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم تو ہمارے علاقے میں تو internet ہے ہی نہیں بہت دور ہے signal بہت weak ہیں تو یہ آپ کا نظام کیسے کام کرے گا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ offline اور online دونوں modes میں کام کرتا ہے تو اگر آپ offline بھی ہیں sensor support center جو بالعموم ایک دو کلومیٹر تین کلومیٹر کی فاصلے پر ہے exceptions کچھ جگہ ہیں جہاں فاصلے زیاد ہیں عمومن پاکستان میں یہ true ہے یا اگر وہ نہیں ہو تو نادرہ کے جو centers ہیں تقریباً ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو ہیں تو یہ پانچ سو آپ کے sensor support center ساڑھے ساڑھ سو نادرہ کے مراکز اب یہ ساڑھے بارہ سو جگہیں آپ سے قریب ہو سکتی ہیں تو اگر آپ کے پاس digital connectivity نہیں بھی ہے اور ایک دو دن کام کرنے کے بعد آپ ان میں سے کسی ایک جگہ کے قریب آگئے آپ کو digital access مل جاتی ہے اور آپ کا data automatically sync کر جاتا ہے تو میں آپ داتا ہوں دوسری بات کی طرف جو آپ نے دیکھیں maps کے جو issue آئے بہت ہی limited scale پہ آئے اگر آپ اس کا extent دیکھیں تو اشاریہ صفر پانچ percent سے بھی کم تھا اور جو آئے تو اس میں بھی ان کے پاس اس کو ہم نے anticipate تھوڑا کیا تھا اس کو SOP بنائی ہوئی تھی کہ دیکھیں اگر کسی وجہ سے آپ کا map غلط block دکھاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کس تحصیل کے کس charge کے کون سے blocks assigned ہیں آپ کے پاس printed map ہے آپ اس کے حساب سے enumeration کریں وہ data آپ کے پاس store ہوگا ہم اس کو back end پہ retrieve کر کے وہ آپ کے جو geotech کے dots ہیں اسی نقشے پر آئیں گے جو آپ کو ہم نے alert کیا ہوا تھا لیکن اب social media کا door ہے پھر وہ بڑی اس میں یہ بات بھی تو عوام کو تو نہیں پتا دیئے تو آپ کے اپنے جو فیلڈ سٹاف تھا انہوں نے ہی بتایا انہیں کی ویڈیوز آئیں تھی وہ tablet دکھا رہے تھے کہ بھئی یہ دیکھیں تو چل نہیں رہا اس سے signal نہیں آ رہے کچھ مسئلہ وہ اگر close communication ہوتی نا یعنی مجھ سے ہی ہوتی تو پھر میں ہی ان کو جواب دیتا ہے جو میرا بھی deputed staff ہے technical نادرا کی لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہیں تو چاہے head office سے دیتے چاہے ہم census support center جو تحصیل ہے وہاں سے دیتے اس کا resolve کرتے مسئلہ وہ بیچ میں جو ایک social media پہ آتی ہے تو پھر وہ وائرل ہوتی ہے اور وہ ایسے project ہو جاتی ہے جیسے national issue ہے کہ خدا نہ خاصتہ پورا census خراب ہو رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں تو یہ بتایا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ انہیں نہیں زیادہ پتا انہیں کوئی briefing نہیں ملی چیزیں نہیں ملی تو آپ لوگ انہیں brief نہیں کیا ہم نے کوشش کی تھی لیکن بلاول صاحب ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ انٹریکٹ کرتے ہیں ہر فورم پہ پاکستان کی نمائنگی کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں اور کرنا چاہیے تھا لیکن وہ وجوہات سے وقت نہیں مل سکا لیکن ہم نے پھر جو political leadership ہے cm صاحب ان کو ہم نے جب بھی انہوں نے کہا ہم ادھا آکے ان کو بتایا ان کی جیچیف سیکریٹری ہیں سوہل صاحب ان کے ساتھ ہماری coordination بھی تو جو ان کے concerns تھے ہم نے حت الامکان کوشش کی ہے کہ وہ address کریں اب وہ صاحب صاحب ہمارا تو یہ خیال ہے ہمارا یہ خیال ہے اور امید دیئے یہ ہے یہ بدائی کہ پورے پاکستان میں فلڈ آیا اتنا بڑا devastation ہوئی لوگ بے گھر ہوئے گھر گئے ٹوٹ گئے تو وہ کیسے account for ہوئے اور اس کا اپنے کیسے حل لگا دیکھیں جو جو گھر بے گئے ہیں جن کا نشان نہیں ہے اس میں تو ہم کس چیز پر جیوٹیک کریں گے کوئی چیز موجود نہیں ہے زمین پہ اگر فرض کریں کہ کوئی تھوڑا مخدوش بھی ہو ٹوٹا بھی ہو تو ہم اس کو جیوٹیک کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے questioner میں سوال ڈالا ہے کہ اگر آپ 2022 کی flood سے آپ کسی ایک زلے سے دوسرے زلے میں آپ نے migration کی ہے migration کا module ہے وہ ہم پورے پاکستان میں record کر لیں صرف سندھ specific نہیں ہے ساؤت پنجاب میں بھی devastation بھی بلوچستان میں بہت دبائی ہوئی تو ہم نے سارے provinces کو یہ کہا ہے کہ ہم جب دوسرے tables کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ information share کر لیں گے کہ اتنے لوگ ہیں مثال کے طور پہ وہ دادو سے یا سیون سے ہیدراباد میں یا کراچی میں آئے اتنے لوگ ہیں جو خیرپور سے سکھر گئے یا خیرپور سے نواب شاہ ہے تو یہ data ہم share کر لیں گے اس کے بعد provincial administration چاہے ان کی rehabilitation میں use کرے اگر ان کو ان کی parent district میں count کرانا چاہے کہ یہ foreseeable future میں واپس جا رہے ہیں مقانات بنا رہی ہے government of sin ان کے لئے تو ظاہر ہے سب کچھ ممکن ہے data ہم سے foreign share ہو جائے گا یہ بتائی کہ یہ تو جانے پاکستانی لوگوں کی بات ہوئی کہ وہ move ہی کرتے ہیں اور اس طرح سے بتائیں جو non پاکستانیز ہیں جو لوگ یہاں پہ بہت زیادہ تعداد aliens کی ہے اور کراچی میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد ہیں تو اس کا کیا بنا اور وہ کتنے identify ہوئے ہیں آپ کے survey میں بھی identify ہوئے ہیں بالکل اچھا میں number تو exact نہیں بتا سکتا اس وقت تفصیلات نہیں ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ صوبوں کا خاص طور پہ sin کا بڑا valid concern تھا کہ ٹھیک ہے جناب وہ aliens یا جن کا citizenship کا status نہیں ہے وہ آپ نے count تو کر لیا اور صوبے کی شاید اس سے تھوڑی سی آبادی بڑھ جائے لیکن وہ citizen تو نہیں ہیں تو صوبوں نے کہا کہ آپ شناختی card لیں سب کا اور پھر ہم نے وہ ساری information لی اس questioner میں تو جو پاکستانی national ہیں ان کا ہم شناختی card یا جو بھی legal idea وہ پوچھ رہے ہیں اور جو aliens ہیں non citizen ہیں ان کا نادرا نے کچھ ان کو ideas issue کیوئی ہیں یا اگر وہ کسی اور ملک کے citizen ہیں تو ان کی وہ ideas وہ ہم نے سارے سوالات ڈالیں تو اب اس کے نتیجے میں پتہ چل جائے گا کہ ان کے cluster sim میں یا کراچی میں specifically کس جگہ ہیں اور وہ کتنے ہیں اور یہ data provincial government سے share کریں گے جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف جگہوں پہ لوگ access نہیں دیتے یا issue نہیں ہوتا اسی طرح aliens کے حوالے سے بھی ظاہرہ انہیں بھی awareness تو وہی ہوگی جو media کے through مل رہی ہوگی directly نہیں تو ایسا بھی ایسے cases ہوئی کہ لوگ چھپ گئے ہوں یا نا سامنے آنا چاہ رہے ہوں یا record نہ کروانا چاہ رہے ہوں اپنی گنتی دیکھیں ابھی تک میرے پاس aliens کا پورا data میں نے نہیں دیکھا ہے تو میں لیکن جو general میرا experience ہے enumerators کا supervisor کا اور جو ہمارا field office ہے garage کا جہاں بیعت کے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے بتاتے ہوئے کہ جو aliens سے ہمیں access کی مشکلات نہیں ہوئیں اچھا یعنی اب میں کھل کے بات کروں ہوں اس میں ہم نے کیا کہ پچھتو speaking ہیں زیادہ تر یا دری ہے جو بھی ان کی language ہے ہم نے وہ لوگ رکھے اور ان سے communication چونکہ پولیس عام طور پر ساتھ ہوتی ہے تو وہ کوئی خوف کا محول نہیں تھا بڑی normal بات ہی انہوں نے بتا دیا کہ جناب کہ اتنے ہمارے گھر ہیں اتنے بچے ہیں جو بھی ان کی characteristics لے لیں اور جو اگر کوئی لیگل آئی ڈی تھی یا نادرا کی آئی ڈی تھی وہ record کر لی نہیں تھی تو اسی کے حساب سے status اس کا لکھ لیا ہمیں مشکلات نہیں جو کراچی میں آپ کو ایک خود کراچی میں ساری عمر گزری ہے میری آپ کو پتا ہے کہ district central میں district east میں جو چار سو گز دو سو گز کے مکان تھے اس پہ اب لوگوں نے portion بنا دی ہیں تو جو نیچے عموماً مالک مکان صاحب رہ رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو اوپر دو یا تین یا چار فیملیز رہ رہی ہیں کسی طرح وہ tenant کے طور پر identified نہ ہو وہ ٹیکس کے motives ہیں ان کے دوسری جو اب جو major arteries ہیں کراچی کی اب اس پہ کوئی بھی ایک ہزار گز کا بنگلہ نہیں ہے اس پہ سولہ منزل بیس منزل اٹھارہ منزل جب تک ہمارے پاس وہ پولیس نہیں ہوتی تو عام طور پر وہ انٹر نہیں ہونے دیتے تو ہمیں زیادہ مشکلات جو میڈل کلاس ہے اور اپر کلاس ہے کراچی کی اس سے پیش آئی ہیں اس خوف کو دور کرنے کے لئے کیا بتانا چاہیں گے پبلک کو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کیوں نہ چھپیں آپ سے کیوں نہ بھگیں یہ ہی سمجھ رہے ہیں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہی دیٹا آپ کو دے دیں گے میں سب کے لئے یہ رکھوں کہ دیکھیں ہم قانونی طور پر پابند ہیں کہ آپ کی ہم پرسنل آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہم اگر کوئی ڈیٹا شیئر کریں گے گورنمنٹ سے وہ ایک پروسیجر کے تحت ہوگا اور اس کو انونہ میں آئیس کریں گے یعنی گمنام کریں گے آپ کی آئی ڈیز ہٹا لیں گے پھر وہ ڈیٹا ہم شیئر کریں گے اور وہ اسٹیٹسٹکس کی فارم میں ہوگا یعنی وہ بلوک میں ہوگا دو سو ڈھائی سو گھروں کا کوئی نمبر ہوگا اس میں ہی نہیں ہوگا کہ عبدالقیوم صاحب مکار نمبر سیویں اے گلی نمبر تیرہ میں رہتے تھے ایسا نہیں ہوگا تو ہم آپ کی آئیڈنٹیفیکیشن کو ڈسکلوز نہیں کریں گے دوسرا ہم ہم کوئی ٹیکس آثوریٹی نہیں ہیں ہمارے کوئی ٹیکس موٹیف نہیں ہیں ہمارا مقصود سے صرف کاؤنٹ کرنا ہے اور لائنفورسمنٹ ایجنسی بھی نہیں ہے بالکل ایسا بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ اس سے جو ڈیٹا نکل کے آ رہا ہے اب تک کا تو آپ کا بھی ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے آپ پاکستان میں صرف کر رہے ہیں کیا میجر اس میں آپ کو کیا نظر آیا کیا چیز نظر آیا پوزیٹیوٹی کیا ہے اس میں آگے اگر آپ تھوڑا سا سوچنا شروع کریں پاکستان کا اس میں کتنا فائدہ ہونے والا ہے یہ ہماری سوچ ہے جتنے امکانات ہیں اتنا ہو جائے گا ہم اس کو کتنا پوزیٹیوٹیوٹی لیتے ہیں دیکھیں میں چھوٹی سی بات کروں کہ ہر جگہ مرچنڈائز اور سرویس ڈیلیوری آپ کے گھر پہ ہے چاہے وہ مرچنڈائز کی ہو چاہے وہ سرویس کی ہو آپ کے گھر پر ہے ہر عمومن چیزیں فائننشل تو آپ کے سیل میں ہیں اور اگر وہ ٹینجیبل یا انٹینجیبل چیزیں ہیں تو بہت ساری ہو آپ کے دور سٹیپ پر آ رہا ہے اور وہ دور سٹیپ پر آنے کے لیے آپ کی ایک جیو ٹیک کی انفارمیشن ہوتی ہے جس کا منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ میں مضبط کی بات کروں گا اب کسی کے پاس وہ مربوط انفارمیشن ہوگی تو جو جو بزنس ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بہت ہی نیش اسپیسیفائیڈ پروڈکٹ میں جانا چاہ رہا ہو لیکن اس کو پتا نہیں ہو کہ اس کا سکیل کتنا ہے میں بزنس شروع کروں کی نہیں کروں وہ فیزیبلیٹی نہیں اسٹین کر سکرا اگر آپ کے پاس وہ جیو ٹیک انفارمیشن ہے اب آپ سوچیں کہ کتنے بزنس اپنے آپ کو دیکھ لیں گے کہ فیزیبل ہیں آپ کی میل سرویس جو آپ کا میل کا سسٹم ہے جس میں آپ کے پوسٹل کوڈ اب تھوڑا ڈالیپی ڈیٹ ہو چکا ہے نظام اتنا اچھا نہیں ہے وہ دوبارہ ری وائٹلائز ہو جائے گا جو اکنومک فریم ہے اس کے تو میں نے بھی کوئی بات ہی نہیں کیا آپ سے خالی جیو ٹیک پہ اگر آپ بیس کریں تو اتنے امکانات ہیں اس کے کہ ہماری سوچ ہے اکنومک سائٹ بھی بتائیں کہ لوگوں کو پتا چلے اکنومک سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ اب آپ انڈسٹری کلسٹر کے بارے میں سوچیں آپ کہتے ہیں کہ جناب چائنا کلے کا پوٹری کا یہاں کلسٹر ہے سرجیکل کا یہاں کلسٹر ہے میٹل پروسیسنگ کا یہاں کلسٹر ہے ہاؤزنگ کا یہاں کلسٹر ہے بغیرہ بغیرہ فاؤنری فورج کا یہاں کلسٹر ہے آپ تو کہہ رہے ہیں اس کا ایکسس نہیں ہو کسی کے پاس پتا کیسے چلے گا نہیں ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس ٹو ڈیجیٹ انڈسٹر کلسٹر کلسٹر ہے تو ہمیں بتا دیں گے کہ جناب لاہور کے ان علاقوں میں میٹللرژی کا زیادہ فوکس ہے سیلکوٹ کے ان علاقوں میں اس والے میٹل کی میٹللرژی کا پروسیسنگ کا ہی ٹریٹمنٹ کا زیادہ فوکس ہے یہ والی مینفیکچرنگ ویلیو ایڈیشن ہے ہم نے آپ کے پاس سامنے کلسٹر لے کے آگے اب پالیسی میکرز کا کام ہے کہ دوٹس جوائن کرے اور یہ سوچے کہ اس کو میں مزید اس کو ڈیولپ کیسے کر سکتا ہوں پالیسی گیپس دیکھے پھر وہ سٹیک ہولڈرز کو ملائے اور زیادہ جب سب کو فائدہ نظر آئے گا تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا ابھی آپ کے پاس بیس انفارمیشن نہیں ہے تو یہ ریٹا جو ہے وہ کب تک آن لائن آجے گا لوگ بھی سے کب تک دیکھ سکیں گے دیکھیں یہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں سارے ہم جو ہماری پوری سینسس کی انٹیٹی ہے جس میں ہم ہیں نادرہ ہے سوبائی حکومتیں ہیں کہ تیس مارچ تک ہم فیل ورک کر لیں شاید کچھ علاقوں میں جہاں ڈیلیز تھے یا کچھ ایشوز تھے وہاں شاید دو چار دن لگے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ تیس اپریل کو ہم سی سی آئی اس سے پہلے سی سی آئی کے سامنے پیش کر دیں اور تیس اپریل تک تاکہ اپروو ہو جائے تو ہم تو ابھی تک اسی ٹائم لائن پر کام کر رہے ہیں اور وہ اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سٹیٹیسٹکس ہے پہلا دور تو ہے نہیں کہ آپ کو تیبولیشن اور اس کے لئے آپ کو سالوں یہ تو ویڈینا ویگ آویلیول ہو جائے گا اور جسٹ اکلک آوے ہو جسٹ اکلک آوے یہ لوگوں کو سہولت دیں گے لوگوں کا ہوگا ہمیں کسی بھی تحصیل گاؤں کسی یونین کاؤنسل تک بھی جانا ہو اس کے بارے معلومات لینی ہو تو فوراً مل جائے گی یونین کاؤنسل پہ شاید ہم نہ جائیں کیونکہ ہمارا جو نظام چلتا ہے وہ تحصیل اور اس کے بعد سب ڈیویجن جاتے ہیں کیونکہ یونین کاؤنسل کا وہ لوگل کاؤنسل والا ہے اس پہ ہم نہیں چلتے یہ بتائیے کہ لوگ ویسے ہی بہت پریشان تو ہیں دائرہ مہنگائی اور لائن آرڈر بھی بہت سارے شہروں جیسے کراچی میں بہت زیادہ پرولم رہتا ہے تو لوگوں کی زبان میں انہیں سمجھانے کے لئے آپ کیا بتائیں گے کہ یہ سروے کے بعد کیا ان کی بھی کچھ مشکلات میں کمی آئے گی سروے کا براہراز تعلق نہیں ہے لیکن سروے کے نتیجے دیکھیں سروے کے نتیجے میں دو چیزیں تو ہونی چاہیے شاید تین نمبر ایک تو افراد کاؤنٹ ہو گئے کس جگہ ہیں کس جغرافیہ یونٹ پہ ہیں تحصیل زلہ اس کے بعد یہ ascertain ہو گیا بہت اور سب کے پاس یہ information کوئی بھی دیکھ لے گئے پاکستان میں جو social economic access ہے بنیادی صحت بنیادی تعلیم سڑکیں مواصلات civic amenities اس کی access کی deprivation کی کیا situation ہے پھر لوگ politicians کو governments کو accountable کر سکیں گے کہ تم ہماری deprivation کا تم نے کیا کیا جو سالانہ طریقہ تھی مصوبے ہوتے ہیں اس کے تحت service delivery پھر جو میں نے بات کی تھی تھوڑی تیر پہلے کہ جو geotag ہونے کے نتیجے میں جو جو business کے service delivery کے امکانات نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ لوگ اندازہ نہیں لگا پائیں گے کہ یہ feasible ہو پائے گا کہ نہیں وہ سب کچھ ہو پائے گا جب آپ کے پاس economic information آ جاتی ہے تو جو businesses کو grow کرنا ہے وہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا تو یہ کم سے کم تین چیزیں ایسی ہیں جس میں stakeholders data کا اگر effective use کریں تو مربوط منصوبی بھی بنا سکتے ہیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے ہم کوئی اچھے ٹھوش اقدامات جیسے پاکستان کی آبادی کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور youth population کے حوالے سے بات ہوتی ہے population growth سے تو خیر ساری دنی پریشان ہے اس میں پاکستان کی آبادی بھی بڑھے یہ تیز سے تو ہم اپنی human resource کو بھی اس میں tag کر پائیں گے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس experts کی کن کن experts کی کتنی تعداد ہے ہمیں ضرورت کتنی ہے available کتنے ہیں production کتنی ہو رہی کیا یہ بھی چیزیں پتا چلے گے بلکل آپ کو یہ دیکھیں جو تعلیم کا اس کا section ہے اس میں education بھی پوچھی جاری ہے اس میں ڈی ویٹ اور skill بھی پوچھا جارہا ہے اور اس میں یہ چیز بھی پوچھے جاری کہ not in education not in employment یعنی نہ تو آپ تعلیم آپ نے جاری رکھی ہوئے نہ آپ job میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ out of job ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی پوچھاوا ہے کہ آپ employment میں کس جگہ job کر رہے ہیں تو اب اتنا بڑا طبقہ آپ کے پاس آگیا فرض کریں کہ آپ کے پاس masters یعنی bachelors کی بڑی تعداد آگئی not educated not in employment اب یہ لمحہ فکریہ ہے اور جس district میں زیادہ آرہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس district کا نظام ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مفید روزگار دے سکے یا employment دے سکے تو وہ ظاہرہ disappointed ہوں گے کہ اتنا پڑھ لکھے اتنے resources لگا کے بھی بی روزگار ہیں women empowerment کے حوالے سے بھی اس میں کوئی چیز فوکس ہے دیکھیں اس میں آپ نے معلومات لی education کی یہ بھی تو ظاہر فیملی میں جو women members ہیں کسی بھی فیملی کے تو ان کی بھی اسی طرح سے ریٹیل آپ نے لیا ہے دیکھیں اس میں چونکہ بڑا اس کا limited scope ہوتا ہے اور آپ ایک time bound exercise ہے کہ اتنا huge operation ایک مہینے میں تقریبا آپ چار کروڑ گھروں کو ٹیگ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں census کو آپ اپنی responsibility نہ سمجھیں اپنا حق سمجھیں آپ شمار ہوں گے تو آپ کے جس بھی administrative unit میں ہے آپ کی جو بھی political affiliation ہے ان کے پاس ٹھیک number آئے گا آپ کا case لڑنے کے لئے تو آپ چاہے ہیدر آباد میں ہو آپ چاہے سکھر میں ہو آپ نواب شاہ میں ہو آپ ملتان میں ہو آپ نوشکی میں ہو آپ کہیں بھی ہوں آپ صحیح شمار ہو اور over enumerate بھی نہ کریں نہ under enumerate ٹھیک کریں کیونکہ ٹھیک ہوگا ہمیں قوم بنیں گے وسائل منصفانہ تقسیم ہوں گے تو پھر ہمارا trust ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا اور ابھی جو ہماری ہیٹروجینیٹی ہے وہ کم ہوگی ہم ایک قوم بنیں گے اور اگر گرانڈ پہ نہیں بھی کہیں ایکسس ہو پاتا ہے کام کرنا ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اپنے منتقل نمائندوں کو اور حکومت کو ذمہ دار قرار دینا ان کو سے بھی بہت ساری باتیں آپ کو پاتے چلیں گی اس کے ساتھ اپنے ویزمان اختر چینرین کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ